آج کا مددہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سنگھ راجستان میں بی جے پی لوگ سبا چناف کے لیے پندرہ سیٹوں پر امیدوار اتار کر کانگریس کے سامنے ایک بڑی چنوٹی پیش کر چکی ہے کانگریس اب تک امیدوار خوشرت نہیں کر پائی ہے اور بی جے پی کے اوڑ سے اتارے گئے چہروں کے سامنے کانگریس کس کو امیدوار بنائے گی یا بڑا سوال بن چکا ہے کانگریس میں جیت کے لیے مشکل سیٹوں پر گڑ بندھن کو لے کر کے چڑچائیں بھی ہیں اور بی جے پی نے الوار میں بھپیندر یادف بھرت پور سے رام سروپ کولی بی کاریٹ میں آرچونا بیکوال چرو سے دیویندر جھانجھڑیا سیکر میں سمیدانان سرسوتی ناکور سے جوتے مردہ پالیپ سے پی بی چودری اور جوتپور سیٹ سے گجیندر سنگ شیخاوت بارٹ میڈ سیٹ سے کیلاش شودری اور جالور سیٹ سے لنبارام چودری ادھائپور سے منہ لال راوت باسوڑا سیٹ سے مہیندر جیت سنگھ مالوی ہے حال ہی میں بی جے پی جوائن کی چٹوڑگر سیٹ سے سی پی جوشی اور کوٹا بوندی میں اوم برلا اور جھالاوار بارہ میں دشیاند سنگھ کو ٹکٹ دیے گئے ہیں اب ان سیٹوں پر بی جے پی امیدوار کے سامنے کون سے امیدوار وپکشی خیمہ اتارے گا اور جو چناب جتانے کی شمتہ رکھتے ہیں دو سا چرو جالور اور بی گانیر ایسی سیٹے ہیں جہاں پچھلے تین سے چار بار سے کونگرس لگاتار چناب ہار رہی ہے یہاں پر ستھی کونگرس پارٹی کی بہت کم زور ہے دوزار انیس اور چودہ کے پچھلے لوگ سبہ چناب میں تو کونگرس سبھی پچیس سیٹے ہاری تھی اب اس سے پہلے دو سا میں کونگرس امیدوار دوزار نو میں تب نردلیہ کھڑے ہوئے ڈاکٹر کروڈی راگمینہ سے چناب ہار گئے تھے چرو میں بھی دوزار نو اور دوزار چار لوگ سبہ چناب کونگرس ہاری تھی تب بی جے پی کے رام سنگھ اسوہ کی جیت ہوئی تھی بی کاریر میں بھی دوزار چار میں بی جے پی کے ٹکٹ پر بولی وڈ ایکٹر دھرمیندر چناب جیتے تھے جبکہ دوزار نو دوزار چودہ اور دوزار انیس میں آرجن رام ایک وال بی جے پی کے ٹکٹ پر لگاتار چناب جیتے آ رہے ہیں جالور لوگ سبہ سیٹ پر بھی بی جے پی دوزار چار دوزار نو دوزار چودہ اور دوزار انیس کا جو چناب تھا وہ جیتی آ رہی ہے موجودہ سانسر دیو جی پٹیل کو بی جے پی نے ویدان سبہ امیدوار بنایا تھا لیکن وہ چناب ہار گئے لگاتار سوال اٹھے تھے کہ ایک سانسر کو ویدائک کے چناب میں اتار دیا گیا بڑا ویروض ہوا چناب ہار گئے اب ایسے میں ان کے ٹکٹ کاٹ دی گئی ہے اب ان کی جگہ لنبارام چودری کو امیدوار خوشت کیا گیا ہے یعنی جالور میں دیو جی پٹیل باسوڑا میں جس طریقے سے کٹارا کا نام کٹا بھرتپور میں رنجیتہ کولی ادھے پور میں ارجرنال مینا اور چرو سے راہل کسوا کے ٹکٹ کاٹے گئے سوتروں کے مطابق ناغور چرو اور باسوڑا کے لیے کانگریس بڑی پلاننگ بھی جھٹی ہے کچھ سیٹوں پر کانگریس گھڑ بندن کر سکتی ہے ناغور میں کیا آر ایل پی سے گھڑ بندن ہوگا یہ اپنے آپ میں سوال بنا ہوا ہے آدھی باسی شیطر میں بھی پارٹی گھڑ بندن کرے گی یا خود کے امیدوار اتارے گی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور کانگریس پارٹی سے ہمارے ساتھ نے تھا کرنویر سنگھ جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بہت سواگیت ہے سر آپ کا اینڈی ٹی وی راجستان پر سب سے پہلے بات یہی کہ بی جے پی نے اپنا جو پہلی لسٹ ہے وہ سامنے لے کر کے آ گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ رانیتک طور پر وپکش کے اوپر ایک دباو بنانے میں کامیاب ہوگی بی جے پی کی بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ لسٹ اویس سے بی جے پی لے کر آئے ہیں پر بی جے پی دباو بنانے میں کہیں نہ کہیں ویفل ہو گئی ہے دباو ان کے اوپر جنتا کے جو کام جو وادے کر کے جھوٹے جملے کر کے آپ سرم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ساتھ جو نئے چہرے اتارے ہیں وہ شاید اسی کا پرینام ہے پچھلے دس سالوں کے اندر آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ یوہ بیروزگاری سے ترست ہے کسان اپنے رین سے ترست ہے اور ادھوپتی اپنے کامکار جو مست ہے یہ ادھوپتیوں کی سرکار ہے تو رازستان کی جنتا اور جو دیش کی جنتا ہے اس کا جباو جرور بی جے پی کے اوپر ہے کہ ان کو اس طرح کی جو لسٹ لے کے آنے پڑی ہے اور جو گایت کلاکاروں کی جو لسٹ لے کے آئیں آپ نے شاید وہ دیکھا ہے پنکر سنگھ جی نے پنکر سنگھ نام کے ایک کلاکار کو انہوں نے ٹکٹ دی اور انہوں نے ٹکٹ جناو لڑنے سے مپناہ کر دیا ہے ساتھ ہی جو منوز تیواری ہے پاون سنگھ ہے وہ تو خیر پشے منگال کی بات ہے پاون سنگھ ہے کسن شکلہ ہے روی کسن ہے اس طرح کی جو لسٹ لے کے آئیں وہ بھی اپنے آپ کے اوپرے چلے گی کلاکاروں کی بات نہیں ہے جس طرح کا چین انہوں نے کیا ہے وہ چین کے اوپر جرور میں سوال اٹھانا چاہوں گا کیا یہ مہیلاؤں کے ہیتوں کی اور مہیلاؤں کے نیاموں کے ساتھ سنرکشن کی بات کرنے والے پاٹی کس طرح کی مہیلاؤں کے اوپر ابھردت اپنیاں کرنے والے لوگوں کو ٹکٹ دیکھیں کیا سندیج دینا چاہتی رہا ہے بھارت کی مہیلاؤں کو اور بھارت کی جنتہ کو ٹکٹ وقترن کو لے کر کے آپ کا سوال ہے لیکن راجستان میں ابھی کس بات کا انتظار ہو رہا ہے کیا ابھی کچھ گھٹ بندھن کو لے کر کے چرچائیں چل رہی ہیں کیا اس کا انتظار ہے یا سبھی لوگ سبھا سیٹو پر کانگریس پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ اتریں گے یہ تیاری کی جارہے ہیں کیا چل رہا ہے راجستان کے سبھی پچیس سیٹوں پر کانگریس پارٹی چناؤں لڑے گی سبھی پچیس سیٹوں کی چاہے وہ انڈیا گھٹ بندھن کے ساتھ لڑے چاہے وہ اپنے اکیلے کے ساتھ لڑے یہ ایک ان کا سہجا پلان ہے پارٹی اپنے اس طرح پر اس طرح کی کاروائی کر رہی ہے سبھی پچیس سیٹوں کے اوپر ہمارے اوبزرور تیکیے گئے ہیں وہ اوبزرور جو پارٹی کے جلاز دیکس بلوک اڈیکس منڈل ادیسوں کے ساتھ وارتہ کر رہے ہیں تین ناموں کا پینل بنایا جا رہا ہے اس پینل پر کاروائی ہو رہی ہے ساتھ ہی جو پارٹی کا پردیس سنگٹھ نے وہ سبھی لوگ سوٹ سیٹوں کے مکھیلیوں پر کارکتہ سنبھات کر رہا ہے یہ ایک پوری طرح سے لوگتانتی پرکویا کے تحت یہ کاری کیا جا رہا ہے اور جنتا کسان یوہ اور بیروجگار کی آواز کو سدھر روپ سے رکھنے والے امیدواروں کا چین کانگریس پارٹی کر رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں جلد ہی اس کا جو ہمارے لسٹ آئے گی وہ ان سبھی ناموں کے ساتھ کانگریس پارٹی ان ناموں کو چلی لسٹ کا اگزار ہے اور شام جھا بھارتہ جنتہ پارٹی سے آپ روکتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں شام جھا جی بہت سواغت ہے آپ کا اینڈی ٹی وی راجستان پر بی جے پی کے لئے ساتھ آ چکی ہے کئی ایسے سانسد ہیں جن کے ٹکٹ کٹے ہیں ویپکش اب ان کو لے کر کے سوال اٹھا رہا ہے سوال یہ اٹھا رہا ہے ان سٹنگ ایم پیز کے ٹکٹ کیوں کٹے گئے کیا پرفارمنس کے آدھار پر کٹے گئے تو اگر پرفارمنس کے آدھار پر کٹے گئے ہیں تو کیا انہوں نے کام نہیں کیا اس بات کو لے کر کے کیا پارٹی آلا کمان ناخش تھا اور اگر کام نہیں کیا ہے تو کیا وہ جنتہ سے مافی مانگیں گے کسی نے کام نہیں کیا کام کیا ہے سبھی لوگوں نے کام کیا اچھا کام کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ دوسری بار مودی سرکار بنی ہو تیسری بار بھی مودی سرکار بننے جا رہی ہے اور پچیس کے پچیس ہر بار ہم سانسا جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس بار بھی پچیس سانسا ہم راجستان سے جیت کے جانے والے ہیں ہمارے آسے اور رہی بار ٹکٹ کٹنے کی تو دیکھیں ان کو بھی کبھی ٹکٹ بلا ہوگا تو کسی کسی کا ٹکٹ کٹا ہوگا یہ ایک ستت پرکریہ ہے راج دیتی میں کبھی کسی کو آگے بڑھانے کے لیے ٹکٹ دیا جاتا ہے اور آگے بھی کسی اور نئے آدمی کو بھی موقع دیا جانا چاہیے تو یہ بدلاؤ ایک ستت پرکریہ ہے اور سبھی لوگ مل کر کے چناؤ لڑیں گے ٹکٹ ملنے تک سبھی کے لیے ایک رہتا ہے کہ مجھے ملے مجھے ملے ٹکٹ بٹ جانے کے بعد سبھی لوگ ساتھ ہیں اور پارٹی ایک جھٹ ہو کر کے چناؤ لڑیں گے یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ شاید اس بار لوگ سبھا چناؤ کے لیے وصندرہ راجی کو بھی چناؤ جا سکتا ہے ان کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے کیا دیکھیں دیکھیں کعیاس کئی طرح کے لگائی جاتے ہیں لوگوں میں بجار میں کسی آہ اس طرح کے اس طرح کے افوائے اور اس طرح کے باتیں چلتی رہتی راتی راج دیتی میں بھارتی انتہ پارٹی آپ کو پتا ہے کہ جس پرکار سے چناؤ کیا ہونا چاہیے کیسے لڑنا چاہیے اس چین جو کو گھبیرتہ سے لیتی ہے آپ دیکھیں ایک سو پچانوے ٹکٹ کی تو ابھی سے ہی ہم نے ٹکٹ بات دی ہیں جبکہ ابھی اچار صحیح تھا نہیں لگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں گھبیرتہ سے ہم لیتے ہیں کانگریس کو دیکھیں آدمی نہیں مل پا رہے آج یہاں چناؤ لڑنے کے لیے ان کے بسنا آدمی مل پا رہے ہیں یہ بات نہیں پا رہے ہیں اور رہی کلاکار کا سممان کرنا چاہیے کلاکار ڈیس کا اور ڈیس کا نام کرتے ہیں ویڈیسوں تک اور پورے ڈیس میں ان کی ایک چھبی ہوتی ہے ایسے کلاکاروں کے لیے اس طرح کے ٹپنے ٹھیک نہیں ہے کسی بھی کلاکار کے لیے ٹھیک ہے میں اس پر جڑا ایک جواب لے رہتا ہوں اس پر جڑا جلدی سے ایک ریاکشن لے رہتا ہوں کرن جی بتائیے کیا کہنا چاہنے اس پر پاون سنگھ کی کس یوگیتہ کو دے کر ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور کیا ان کی کلاکاری سے بھارتی جنتہ پارٹی اور وہاں کے جو نیتہ ہے وہ خوش ہوئے نیوے کیا سمجھ کے انہوں نے ٹکٹ لوٹا دی کم سے کم ان سے چرچا تو کر لیتے گی کہ وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے سبیندو جی آپ سویم دیکھیں گی کس طرح کا یہ ان کا ٹکٹ ویترین ہے اس کے اوپر یہ سویم خود ان کے جو اپنا ہینڈس اپ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چناؤ لہی لڑنا چاہتے یا وہ لہی لڑنے کے چکے ان کا وہ ویروت جو جنتہ کے سامنے ان کو ٹکٹ ملتے ہی آیا کسی کا یہ پرینام ہے ساتھی بھی میرے مطر بتا رہے تھے کہ جو ان کے جو جیتے جو انہوں نے ٹکٹ چینج کیے وہ صاحب صاحب انہوں نے یہی دیکھی کیے کہ جنتہ کے اندر وہ کس مو سے جائے جو یہ وعدہ کر کے آئے تھی پچھلے دس سالوں کے اندر وہ وعدہ خلافی جو جنتہ کے ساتھ کیے وہ سانسط چناؤ لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ جنتہ کو فیس کرنے کی قابل نہیں تھے چاہید اسی کارن راستان کے اندر ساتھ چہروں ساتھ لوگوں کے ٹکٹ کٹے گئی نہیں وہ ہی کہہ رہے کہ آپ کے پاس تو کینڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ چاہید بھول رہے ہیں کہ ابھی چناؤ لیٹ ہے لیکن کیسے سمبب ہوگا کرن جی ایک چیز تو بتائی کہ کیسے سمبب ہوگا دو بار سے لگاتار چناؤ میں ایک سیٹ نہیں آ رہی ہے اب آپ ایسے میں کہہ رہے ہیں کہ پورا کلین سوٹ کر لیں گے کیسے ہوگا یہ ایسے سمبب ہوگا سبیندو جی جو پچھلے ویدان سوا چناؤں میں جس طرح کا جھونٹ اور جس طرح کا آہ بہتاورن بنا کر یہ لوگ ستہ میں آئے تھے اس کا اس کی بہنگی راستانی جنتہ نے دیکھ لیے پچھلے دو مہینے کے اندر آپ دیکھیں تو راستان کے اندر آر سو تیانسی ریت کے معاملے ہوئے ہیں جس مہلہ اپراہ کی بات کرتے کرتے ہیں مکہ منتری کے سمبب سے اچھو تیانس ریت کے معاملے درج ہوئے ہیں ساتھ ہی دو سو انتیس اٹھائی ہوئی ہے بہت سے جنتہ پارٹے کا روڈ میں سو دنوں کا جنتہ نے دیکھ لیا ہے یہ یہ بہنگی کافی ہے ان کا روڈ میں بتانے کے لیے اور آنے والے سمیہ میں جنتہ جرور ان کو جواب دے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے چیک ہے جواب کیا ملے گا شاہر میں ایک بات کرتا چاہتا ہے اگر میں دیکھیں کہ کانگریس پارٹی کے لیے کتنی بڑی ویڈم بنا ہے کہ کانگریس پارٹی کے جو سیڈز نیترتو ہے راحل گاندھی اور پریانکا جی جہاں ان کا vote ہے دلی میں وہ سیڈ بھی عام آدمی uh پارٹی کے حصے میں چلی گئی ہے اور وہ خود کانگریس کو vote نہیں ڈال پانے کی ستی swatch میں ہیں وہ خود کانگریس کو vote نہیں ڈال پائیں گے اب یہ دیکھ دیکھئیے یہ کانگریس کا حال ہے اس کے بعد بھی یہاں راستان میں پچیس shorts میں قرارا جواب دینی کی بات کرتے ہیں بھی آپ کی پارٹی کے مالک خود کانگریس کو vote دینی کی niejے آپ کے کار کرتا آپ کے نیتہ تک کانگریس کو vote دینے کی اچھا نہیں رکھتے ان کے پریوار کے لوگ تک سب کہتے ہیں کہ نریند مودی جی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم نریند مودی جی کو وٹ دیں گے اب کس آدھار پہ یہاں پہ 25 سیٹوں کی بات کرتے ہیں نہیں اور اس لیے بھی یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کرنویر جی کہ لوگ سبہ چھوڑ کر کے آپ کانگرس پارٹی کے نیتا راجت سبہ جا رہے ہیں سونیا گاندھی اس کا ایک ادھارن ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کے رائے بریلی کی راجستان سے راجت سبہ چلی جاتی ہیں آمیٹھی سے راہون گاندھی جو ہے پہلے بھی چونہ آف ہار گئے تھے اس بار بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیٹ بدل سکتے ہیں سبیندو جی یہ پارٹی کی انٹرنل پولٹکس کا حصہ ہے سونیا گاندھی جی کے بارے میں یہ ہمارے مطر کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ راجت سبہ چلے گئے یا بھارتی جنتہ پارٹی آروپ لگا ہے کہ راجت سبہ چلے گئے آپ ان کی عمر دیکھئے اور یہ پارٹی کا انٹرنل ڈیسیجن ہے کہ ان کی اپیوگیتہ کہاں ہے نہیں اگر اگر جاتا ہے تو راجت سبہ میں کیسے کام کر پائیں گی سن تو لیجئے سن تو لیجئے میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا ہے میں آپ کو انٹرپ نہیں کیا آپ سن لیجئے میری بات کو آپ جواب دیلن دیجئے آپ اپنی بات پروائی روپ سے رکھئے میں نے یہ کہایا ہے کہ سونیا گاندھی جی کی اپیوگیتہ راجت سبہ میں لڑے ہیں وہ اس کے ساکسک باہر کی جنتہ ہے ان کے نیتوت کو سبھاری جنتہ باہر کی جنتہ نے سریکہ رہا ہے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے وہ ہی میں ایک مہلہ ہے جنہوں نے پردان منتری پردگر تیاہ کرتے ہوئے دیش کے لیے پہنم ہے میں تو پارٹی کے دیکھیں نا آپ کیای سے پارٹی کے کارے کرتا ہوگا منوبال بڑھے کا کیسے جب اب بڑے نیتہ ہی اگر لوگ سبھا کا چناؤں لڑنے سے تھوڑا سا پریز کریں گے راجت سبھا کی طرف اگر اپنا رکھ کر لیں گے تو کیسے سنبھا ہو پائے گا سونیا گاندھی جی نے لوگ سبھا سے چناؤں لڑنے سے کوئی پریز نہیں کیا یہ پارٹی کے انٹرنل پولٹکس کا ماملہ ہے پارٹی راجنیتی ہے رنیتی ہے اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے میں جنہوں پرباد ترپارٹی جی بھی ہمارے ساتھ کارکر میں جوڑ چکے ہیں راجنیتی بہت سو آگیا دی سر آپ کا انڈی ٹی بھی راجستان پر آپ کو کیا نظر آتا ہے بی جے پی کی پہلی لسٹ آ چکی ہے ایک رن نیتک طور پر ایک دباو ویپکش کے اوپر بنانے کا پہلا قدم تو بی جے پی نے رکھ دیا ہے لیکن اس لسٹ کے اندر کچھ حیران کیونکہ کچھ سانسدوں کے ٹکٹ بھی کاٹے گئے پانچ ایسے سانسد ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو بچی ہوئی دس امیدوارو کی اور جو لسٹ ہے اس میں کچھ اور بڑا چینج اس میں نظر آ سکتا ہے کچھ نئے کینڈیڈیٹس کو یا جو نئے چہرے ہیں یا یوہ جو ہیں ان کو اس میں زیادہ ترجیح مل سکتی آنے والی لسٹ میں بھی اور اس لسٹ کے اندر آپ کو سب سے بڑا اور چوکانے والا کیا نظر آیا دیکھیں سبینجو جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی نے اپنی پہلی سوچی جاری کی تھی وہ کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو پرتیاسی انہوں نے اتارے ہیں ان پرتیاسیوں میں پوری طریقے سے ان کی اسثانی چھاپ تو ہے لیکن موڈی کی چہرے پر چناؤ رڑا جا رہا ہے چھ نئے چہرے آ رہے ہیں انہوں نے اس سوچی پہ دو ایسی کو دو ایسی کو چار سامان کو اور او بی سی ورک کو کیونکہ پچھلے بار جب مدانسوہ چناؤ میں وہاں سرکار بنی تو او بی سی کو لے کے ایک بڑی چرچہ تھی کہ او بی سی ورک وہاں کافی سات لوگ کو دیا گیا اور چھے نئے چہرے اتارے ہیں اب موڈی کے چہرے پہ اگر سانسک لوگ اپنے سانی چھتر میں چلاو رہنے جائیں گے کون پرتیاسی ہوگا کون ہے اور کون آگے آئے گا کانگریس اپنی سوچی بلا نہیں پا رہی ہے ابھی ان کی سی سی کی بیٹھک ہوگی چار پاس دن بعد وہ اپنی سوچی فائنل کریں گے اور جو سات سمبرگ آپ کے ساتھ آتے ہیں راشتان کے اندر ان میں جی طریقے سے لوگ سباد دیکش کو کوٹا سے ریپیٹ کیا گیا ہے اور جو ایک سب سے بڑا چوکانے والا چرو سے ہے وہاں سے ایک دیوید جھنجاڑیا کو لائے گیا جو کھناڑی ہے جنہوں نے بڑا دیس کے نام گورت کیا سامیت کیا دو بار کے سانسک راہل کسوہ کا ٹکٹ کان دیا گیا ہے تو کانگریس کے سنگ بھی ایک سنکٹ ہے کہ وہ اپنے پرتیاسی اتار دی پا رہی ہے تین ہی کر پا رہی ہے اگر یہ حال کانگریس کا رہے گا اب کانگریس کو کی لائے ڈائری کا جو معاملہ تھا بیدان سوا چناؤں میں وہ مجھے رکھتا ہے کہ کانگریس کو جوڑ سور سے پسنا چاہیے بھاجہ پاسے کہ لائے ڈائری کہاں چلی گئی بھائی لائے ڈائری کے معاملے پر آپ نے بیدان سوا میں سرکار بنای تھی اب لوگ سوا کا مدہ کیا ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے دوزار انیس کے اندر جو نعرہ چلا تھا کہ میں بھی چوکی دار یہ میں بھی چوکی دار سے لے کر کہ میں موڈی کا پریبار کر ہاں سو اے تو یہ آواز نہیں آ رہی ہے جی جی چلے میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس میں واپس آتا ہوں میں اس میں جرہ ایک چیز اور جوڑ لیتا ہوں اس میں میں جرہ شام جی ایک چیز آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسری پارٹیوں سے جو نیتا آتے ہیں آتے ہی ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے مہندر جیت سنگھ مالویہ میں کھل کر کے نام بھی لے رہا ہوں تو ایسے جب چہرے سامنے آتے ہیں تو پارٹی کے جو پرانے کارے کرتا ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے اتنا سمیہ پارٹی کے لیے سمرپیت کی ہم نے کام کیا کوئی اور آیا پیراشوٹ کانڈیٹ ان کو آپ نے آ کر کے ٹکٹ دے دیا تو کئی ایسا نہیں کہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں کا منوبال اس سے ٹوٹے سبیدو جی بھارتی اندر پارٹی ایک انوشاسن والی پارٹی ہے ایک انڈر ویس پارٹی ہے اور یہاں پر ٹکٹ مانگنے کی اچھا چناؤل رننے کی اچھا جو راجنیتی میں ہوتے ہیں سبھی لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جب کوئی نہنے ہو جاتا ہے پارٹی کا تو جب ایک بار نہنے ہو گیا تو اس کے بعد سبھی لوگ ایک جھوٹ ہو کر کے اس کینڈیٹ کو پارٹی کے کینڈیٹ کو جتانے کے لیے سب ایک جھوٹ ہو کر کے لگ جاتے ہیں اچھا ایک چیز اور بتائیے سرکار میں کوئی پت نہیں ہے سندرہ راجے سندھیا جب جس طریقے سے ان کی چھوی رہی ہے مانا ہی جا رہا تھا کہ شاید ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ سبا چناب میں اتار کر کے ان کو سنٹر میں کوئی بڑی ذمہ داری دے دیں لیکن جب ٹکٹو کا ابھی تک اناؤنس ہوا تو ابھی تک تو نام سامنے نہیں آیا تو امید یہ کی جائے کہ آنے والے کچھ سیٹوں کو لے کر کے نام ٹکلیر ہوگا تو ان کا نام شاید ہو سکتا ہے یا کلیر ہے کہ وہ ابھی فیلال نہیں رہیں گی دیکھیں سمیدو جی سندرہ جی ہماری راشتہ پادیکس ہے اور دو بار مکھ منٹری کا سفل کاریکال رہا ہے ان کا راجتان کا اور اب آگے کیا ہونا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے میں بھکرت نہیں ہوں میں بہت چھوٹا کاریکرتا ہوں جو ویسے ہے وہ بہت بڑا ہے تو اس ویسے کو لے کر کے میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ پارٹی جو تیہ کرے گی سندرہ جی اس حساب سے چلے گیا کارن ویڈ جی اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ جو ابھی تک کے کینڈیڈٹ ہیں دیویندر جہاں جاری آپ دیکھیں پیارالیمپک ان کو اتار دیا میدان میں جوتی مردہ ایسی سیٹ پر جو بڑا مشکل تھا حالانکہ پہلے آر ایل پی کا جو گٹ بندن تھا بی جے پی کے ساتھ لیکن اب الگ الگ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایسا چہرہ اتارا جو کہ پورا طریقے سے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہاں ایسی ایسی سیٹوں کو چن کر کے جو چہرے اتارے گئے ہیں اور اس بات کو وشلیشن بھی پرباد جی کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی چنوٹی ہے کانگریس کے سامنے اور وہ بھی تب جب آپ دیکھیں سچین پائلٹ جو ہیں تمام ایسے جو دوسرے نیتا ہے کیا وہ لوگ سبہ چناب ان کو لڑوائے جائے گا کیونکہ کوئی تو ہو ایک بڑا چہرہ جو سامنے پروجیکٹ کر سکے کانگریس پارٹی پردیش لوگ سبہ چناب لڑنے کے لئے ناغور میں جتی نشہ نہیں شاید اسی کے تہت وہ توڑ فوڑ کر کے ایڈی یا سی بی ایگر ننڈا دکھا کے جو تھی مردہ کو ناغور لے کے گئے ہیں اور ان کو لوگ سبہ کا پٹیش ہی بنایا ہے شاید یہی ان کے ساتھ بانسوڑا میں مہندرجی سنگھ مالیویہ کے روپ میں انہوں نے وہاں امیدوار اتر ہے کانگریس کے پار ہر سیٹ پر مجبوط سے مجبوط کارے کرتا ہے مجبوط سے مجبوط امیدوار ہے نام نششنٹ رہے کانگریس کی جب لسٹ آئے گی تب آپ جو نام دیکھیں گے وہ شاید آپ پھر ان کو توڑنے پھوڑنے کوشش کریں گے اے لوگ سبہلو جی آپ کی بات پر آتا ہوں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا سوال اس کی وہ گیا تھا آپ چاہ پوچھنا چاہ رہے تھے میں یہی جاننا چاہ رہا تھا سر کانگریس کے بڑے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ اتارے ہیں بی جی پی نے تو ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے کانگریس ہمیشہ سے کسان جوان بیروجگار یوہ شوشت ورک کی بات کرتی آئیے اور ہمارا کنڈیڈیٹ اسی ورک سے ہوگا آپ نششت رہیے اچھا سب سے بڑا ایجنڈا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس روکسو بر چناب کے اندر راجستان کے لیے سے کونسا بڑا مددہ ہے جو جس کی گونج سب سے زیادہ رہے گی انیائے کے خلاف نیائے کی گونج اس روکسو بر چناب کے اندر مجبود رہے گی جو راہل گاندی جی ہمارا نیتت کر رہے ہیں جو یہ بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں اس کے اندر وہ تین طرح کے انیائے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ بیروجگاری خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ آرٹک انیائے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ کسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اتیچارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں اتیچارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ سبھی مدھے جو دھاتل کے اوپر بات جنتر پارٹی کو ان کے اوپر کارے کرنا چاہیے تھے کئی نہ کئی وہ گوڑ کر رہی ہیں یہ مدھے کانگریس پارٹی کے لیے سر اوپری رہیں گے ان کے اوپر کانگریس پارٹی ان مدھوں پر چناؤ لڑکے راستان کے اندر میں پرباد جی کو جلدی سے جوڑ لیتا ہوں پرباد جی ہم لگاتا چہرے بھی دکھا رہے ہیں کئی ایسے چہرے ہیں جو ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ جو ہے بی جے پی نے اتارے ہیں ہرجنام بیکبال سے لے کر کے اگر جیندر سنگھ شیخ آوات اوم برلا یہ ایسے چہرے ہیں اور ان کا مقابلہ اس وقت کیونکہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں یہ چہرے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا وہ پکش کے لیے بڑی چناؤتی ہیں اور نہ صرف ہی اپنی سیٹ بلکہ آس پاس کی سیٹوں پر بھی پرباد رکھتے ہیں وہیں دوسرا لوگ سبا چناؤ آتے ہیں تو نریندر موڈی کی لہر بھی چلتی ہے تو کیا اس کا ایک بڑا فائدہ بی جے پی کو ملے گا اور وپکش کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہوگی پرباد جی دیکھیں سبیندو جی مجھے آواز پوری نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے باب دودھ بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس جویٹ میں کہ آج آپ کا جو بسائے ہے کہ کون کہاں سے کانگریس کس کو لائے گی میں جہاں تک سن پا رہا ہوں اس کے آدھار پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کانگریس کے ساتھ دبدا ہے تین تین چار چار پرکتیاسی پینل پہ نام بھیجا ہے اور کوئی مجبور ٹکاؤ پرکتیاسی کانگریس چھوڑ نہیں پا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے سامنے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے لیے ایک چنتہ کا بسائے ہے کہ بار بار موضی کے چہرے پہ چناؤ کی بات ہوتی ہے پچیس پہ پچیس جتنا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہے کانگریس کو پانے کے لیے ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کو کھونے کے لیے کہ کیا وہ پچیس چیٹے پھر ریپیٹ کر پائے گی کیونکہ کئی جگہ سے ایسی استطیتی ہے جہاں پہ بھارتی انتہ پارٹی کے پرتیاسی اگر کانگریس نے اچھے پرتیاسی دیئے تو نشیط طور پہ سمیکر بدلے گا رائستان کا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کو پچیس چیٹے بچا نہیں ہے اپنی ایسی استطیتی میں چاہے وہ ارجن رام میکبال جی ہو چاہے آپ کے بی پی چودری ہو چاہے بھوپین دیادہ ہو ہم آنمیوٹ کر لیجے سر ایک باری آنمیوٹ کر لیجے آپ نے چہرے بدل دیئے آپ نے چہرے بدل دیئے آپ نے یوہاو کو لیا آئے لیکن آپ کی جو نیتیاں ہیں ان نیتیوں کے آدھار پہ آپ فیصلے موڈی کے نام پہ کر رہے ہیں پورے دیش کے اندر آپ موڈی جی ہر سال سب کو جتائیں گے ہمارے ابھی جو سٹی آئی ایک سو پنچانوے لوگوں کی یوپی میں کم سے کم پندرہ بیس ایسے پنتیاسی تھے جن کا ٹکٹ بدلنا چاہیے ایک چیز پتائیے کہ آر ایل پی سے کانگریس کا گھڑ بندن ہونے کی کہیں سے کہیں تک کوئی سمبھاونا آپ کو نظر آتی ہے نہیں سبیدو جی اب آم آج آئی مجھے تھوڑی سی میں سن لی پایا لیکن اس کے مامضوب بھی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ رائستان میں ہماری سٹ وائز سٹ ایک ڈیویٹ ہو رہی ہے لیکن میں تھوڑے سے اس سے بسائے سے ہٹ کے پورے رائستان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دس سٹیں ابھی بکایا ہے دس سٹوں میں کئی سٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی سمیقرن کانگریس کا پوری طریقے سے کلیر نہیں ہو پایا ہے ایسی استطی میں رائستان کے اندر پچیس سٹوں پہ پندرہ سٹیں اتار کر بھاکی اتنا پارٹی نے یہ بتانے کا پریاس کیا ہے کہ ہم نے چھ چھے چہرے نئے بدلے ہیں اور ہم نے او بی سی کو زیادہ توجہ دیئے اور کیونکہ او بی سی ساتھ پرتیاسی ہیں تو ایسی استطی سے پرانے لوگوں کو بھی انہوں نے ورکران رکھا ہے چیئے بھوپیند یادو جی ہو ایک بڑے نیتا ہے یادو سماج کے ان کے سامنے جو ہے جن طریقے سے سیتہ رام روڑ سنیتا گھٹھا رہا ہے تو یہ سارے لوگ باقی جو ہے بھرات پور کی سیٹ ہے رامیسو کولی جی کی جن کے سامنے بجرلال جاتو درویہ جاتو جی سامنے چناؤ روڑ سکتے ہیں کانگریس سے تو یہ جو کئی نام جو کانگریس کے پینل میں گئے ہیں کانگریس اسونجس میں ہے کہ جو اسکتی بھارتی اتنا پارٹی نے پندرہ سیٹیں اتار کر سامنے پرتیاسی دیئے ہیں ان کے سامنے کون کون سے پرتیاسی مضبوط رہیں گے جیسے چروع میں کشنا پنیا جی ہیں ان کا نام چلنا ہے باسوارہ سے جو ہے بی ای پی کے ساتھ گڑوندن ہوگا کی نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے ایک ایسٹی ریٹائیڈ افسر بھی چناؤر رہنے کی لائن پہ ہیں تو یہ ساری چیزیں لیکن موڈی کے چہرے پہ ہی چہرہ موڈی کا ہوگا اور اس دوران کینڈیڈیٹ کچھ نئے اتارے جا سکتے ہیں مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے میں ایک ریاکشن اس میں جرح شام جی سے لینا چاہ رہا ہوں شام جی آپ کو لگتا ہے کہ آر ایل پی اور بی ای پی سے اگر کانگریس پارٹی کا کئی گھڑ بندن ہوتا ہے تو اس سے کچھ چناؤتی اکھڑی ہو سکتی ہے بی جے پی کے لیے نہیں بلکل نہیں سبیندو جی بھارچیندہ پارٹی پوری طرح سے سکشم میں ہے کہ راجستان میں اکیلے اچھی سیٹوں پہ چناؤ لڑکے اور اچھے انتر سے پچھے سیٹیں جیتیں گے بھارچیندہ پارٹی کا کوئی بھی اگر آر ایل پی سے ہو آمادوی پارٹی سے ہو کسی بھی پارٹی سے کانگریس کا گھڑ بندن ہوتا ہمیں کہیں کوئی آپتی نہیں ہے اور ہمیں کہیں کوئی سمسیاں نہیں نہیں لیکن ایک سوچنے والی بات سر یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کا ایک چہرہ بار بار اسی چہرے کو لے کر کے چاہے لوگ سبہ کا چناؤ ہو چاہے ویدان سبہ کا چناؤ ہو بڑی سے لے کر کے چھوٹے جو چناف ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں اس چہرے کے علاوہ باقی بی جے پی کے پاس کیا یہ بڑا سوال اٹھنے لگتا ہے کہ ہر الیکشن میں صرف مودی کا چہرہ دیکھیں سبیندو جی وکاس اور جس پرکار سے جو بھارتی انتہ پانٹی کی سرکار نے جو کام کیا ہے پچھلے دس سالوں میں وہ ایک ویسے ہے کہ دیش کا جو وکاس ہوا ہے چاہے انفریسٹیکچر ہو چاہے روجگار ہو چاہے ریل ہو چاہے ندیاں جوڑنے کا ہو کسی بھی آپ چھہتر میں دیکھیں گے آپ ہر چھہتر میں پائیں گے کہ بھارتی انتہ پانٹی کی سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اب ہمارے پاس اگر انکیش کرنے کے لیے اگر کوئی نام ہے کوئی شہرہ ہے تو ہم کریں گے چناؤ میں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لیڈر ہے اور ماس لیڈر ہے تو اگر اس سے فائدہ ملتا ہے تو کیا پتی ہے اگر کانگریس کے پاس بھی راہول گاندھی ہے تو ان کو انکیش کرنا چاہیے راہول گاندھی کو بلانا چاہیے سبی جگہ ریلی وغیرہ نکال رہے ہیں راستان میں بلانا چاہیے چیئے کرنویڑ جی میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے چناف میں کانڈیڈٹ ستارے گئے بی جے پی کی دوارا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور خاص کر کہ کانگریس پارٹی ابھی تک جب کلیر نہیں کر پائی اپنے کانڈیڈٹ خاص کر اس لیہا سے سبینتو جی آپ بار بار کہہیں کلیر نہیں کر پائی ایک سمیہ سیما ہوتی ہے اس سمیہ سیما کے نردھارن پر کانڈیڈٹ ہوگا ڈیکلیریشن ہوگا نشینت رہیے وہ تابمان جب گرم ہوگا اور جو سمیہ اچھیت آئے گا اسی سمیہ وہ لسٹ آئے گی اس کی آپ چنتہ نہ کریں راستان راستان میں کانگریس پارٹی سمیہ آنے پر جو پوری لسٹ ہے کانگریس پارٹی کے وہ سامنے آ جائے گی بہت شکریہ تینوں ہی خاص مہمانوں کا کارکرہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن بی جے پی نے اپنے ہیوی ویٹ کانڈیڈیٹ اتار دیا ہیں کانگریس پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کا انتظار ہے مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا ٹھوکر ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آپ بنے رہیے ڈی ٹی وی راجستان کے ساتھ نماز